اچھا چانک کے بھی مرخ سبد لکھتے ہیں اپنی نیتی میں سب سے بلے انہوں نے مرخ سبد ڈالے تو یہ ہمیں سنکیت دینے کے لیے ہے مرخ کون ہے مرخ کون ہے جو اچھی بستوں کو تیاغ دے اچھے مطروں کو تیاغ دے اچھے لوگوں کو تیاغ دے وہ ہے مرخ ہے جو ہر بیکتی کے اوپر سندہ کرتا ہے وہ ہے مرخ ہے جس کے اندر سن سے بھارے پڑے ہیں وہ ہے مرخ ہے جو اپنے کارے کو سمیں پر نہیں کرتا اچھا چانک کہتے ہیں وہ ایک نمبر کا مرخ ہے اپنے کارے کو سمیں پر نہیں کرتا کارے سمیں پر ہی پورا ہونا چاہیے آج کا کل کل کا پرسوں پرسوں کا درسوں نہیں کبیر نے بھی کہا کال کرے سو آج کر آج کرے سو اور پل میں پلڑے ہوئی گی پھر بہور کرے گا کارے کو ٹالیے مت اس کو سگر ہی پورا کیجئے سمیں سے ہی پورا کیجئے جو اپنے کاریوں کو سمیں سے پورا نہیں کرتے چانک کہ کی بھاسا میں وہ ہے مرخ ہیں اور کیا کہا چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں یدی ہم نے سمیں کی قدر نہیں کی تو ایک دن سمیں بھی ہماری قدر نہیں کرے گا اس لئے اپنے سب کام سمیں ہوتے ہی پورے کر لیے جائیں تو ہی زیادہ ٹھیک ہے مرخوں کی پریباسہ میں اور بھی کچھ بات کہیے مرخوں سے بھی کہتے ہیں جو بینا کار کیے ارث کی صدی چاہتے ہیں بینا کرم کرتے ہوئے جو دھنوان بننا چاہتے ہیں چانک کہتے ہیں ان سے بڑا مرخ اور کون ہوئے کام دھم کرتے نہیں محنت کرتے نہیں سوپن میں رسول اللہ کھانے سے مو کبھی میٹھا نہیں ہوگا چانک کی کہتے ہیں جو کبھی محنت نہیں کرتا اور دھنوان بننا چاہتا ہے چانک نے کہا ہلو وہ ہے بہت بڑا مرخ ہے بہت بڑا مرخ ہے اور پھر کہا کہ جو بدوانوں کا اپمان کرتا ہے اور سویم نمبری گوار ہے نرک شرح ہے بدوانوں کا اپمان کرتا ہے بہت مرخ ہے جو نردن ہونے پر بھی کرجہ لے لے کر کے اپنا کام چلاتا ہے سن لو ٹھیک سے جو نردن ہونے پر بھی بیاج پر پیسہ لے لے کر کے کام چلاتا ہے چانک کہتے ہیں وہ بہت بڑا مرخ ہے تین کو اپنے آپ سے کبھی کمجور مت سمجھنا ایک ہے کرج ایک ہے روگ اور ایک ہے دوسمند یہ تینوں کے تینوں کبھی بھی باہر کر سکتے ہیں رین چکانے کی ویوستہ نہیں ہے تو رین نہ لیا جائے اور جو دوسرے کی سمپتی کو اپنی باپوتی مانتا ہے چانک کہتے ہیں وہ ہے بھی ایک بہت بڑا مرخ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے سنیے میں نے بہت بار نبیدن کیا ہے کہ ہماری سنسکرتی میں اتنے گرند ہیں اوپر اوڑنے والے بھائی یا اور نیچے رینگنے والے موٹر یان پانی میں تیرنے والے جل یان ان کو لوڈنگ کیا جائے تو باہن کم بڑھ جائیں گے گرند ہمارے اتنے ہیں پوری لوڈنگ نہیں ہو پائے گی جیون پریانت بولتے رہی ہے ہمارے گرندوں کا سماپن نہیں ہو سکتے مجھے تو تین دن میں چانک کی بات پوری کرنی ہے ایسے ایسے ست رہے مہاتمہ جی کے مہینوں میں بھی پوری نہیں ہو سکتے چانک نیتی کا سالہانہ سادھیان ہم نے اپنے بدیارفی کالمے کیا ہے پڑھائی کے سمیں پر چانک کو پڑھنے والا دیکھتی راشت پریمی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا پر میں بہت بار کہتا ہوں ہم رام کشن کے پویاریوں اچھی بات ہے لیکن ہم بھارت ماں تاکے پویاری جرور ہو چانک کو پڑھنے والا دیکھتی اپنی بھارت ماں کے پرتی بہت سمرپن کی بھاونہ رکھتا ہے آئیے اچار نے کچھ مرکوں کا ورڈن کیا جن کو تم کتنا بھی گیان دو یہ سمجھیں گے نہیں اور یہ مرک جب تک تمہارے پاس رہیں گے تب تک تم سکی نہیں رہ سکتے چانک کا کہنا ہے گھر میں بھرشت استری اور مرک سسید مرک گھر کے تمہارے پاس میں رہنے والے ہوئے لوگ اچار چانک کے کہتے ہیں جو گیانبان ننگ ہو کر کے بھی گھمنڈ کرتا ہے اس کی مرکتہ تراجیوں میں تولی نہیں جاتی کہ کتنا بڑا مرک ہے گیان نام کی چیز ہے نہیں ہے گھمنڈ ہی بہت ہے وہ مرک ہے اپنے گھر کا بھید جو کھول دیتا ہے دوسروں کو چانک نے انہیں مرک کا اپنے گھر کی گریبی کہیں بتائے اپنے گھر کا بھید کہیں بتائے اپنے گھر کی لڑائی کہیں کسی کو بتائے یہ گرند کہتا ہے وہ مرک ہے اپنے گھر کا بھید نہ بتایا جائے اچار چانک کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں جو کام ہونے والا ہے اور اس میں کئی دن لگا دیے جائیں اس کام میں وہ ہے بھی وقتی نمبری مرک ہے اس کا اتکرس نہیں ہو سکتا اس کی ترقی نہیں ہو سکتی جو تھوڑی دیر کے کام میں اور وہ مہینوں لگا دیتا ہے کارے کو جلدی سے جلدی نبٹائے جائے کم سمیں میں ہونے والے کارے میں جیادہ سمیں لگا جائے اس نیتی نے ان کو بھی مرک کی شنگیہ دی پھر کہاں جو بڑوں کا آدھر کرتا نہیں ہے ان کی بات مانتا نہیں ہے ہٹی سبحاب کا ہے اپنی بات کے لیے اڑا رہتا ہے ایسے لوگوں کو بھی مرک کا گیا پرائے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑے پھاڑنے والا وقتی مرک ہوتا ہے پرائے اہلوگ سمجھتے ہیں کہ جو پڑھائی لکھائی میں کمجور ہے وہ ہے وقتی مرک ہوتا ہے لیکن ہماری نیتیوں نے ہمارے گرنت اور آچارےوں نے مرکتہ کے کتنے عرص نکالے ہیں کون مرک ہے سوچئے مرکتہ کہیں ہمارے اور آپ کے اندر تو نہیں ہے یدی ہے تو اس کو باہر میں کالیے کم سمیں میں اپنے کام کو پورا کیجئے چاہے اسطری ہو چاہے پرس گھر کی کوئی بات باہر میں جانے دیجئے کتنی بھی دسمانی ہو جائے کتنا بھی بیر ہو جائے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے یہ بہویں اپنے پیئر میں پھون نہ کریں آج گھر میں جھگڑا ہو گیا آچھا چانک کہتے ہیں نہیں تو وہ نمبری مرک ہیں اور وہ اے بھی مرک ہے جس نے اپنے ہتھ کی بات بھی کڑ بھی لگتی ہے جو صرف اپنی پرسنسہ ہی سننا چاہتا ہے ست بات نہیں سن سکتا ایسے بھکتی کو نمبری مرک سمجھنا چاہیے اور مرک کون ہے سن لیجئے وہ ہے بھی مرک ہے جو بنا بلائی ہی کسی صبح میں پہنچ جاتا ہے جس کو بلائی نہیں گیا بہت اچھا بکر جس کو بلائی نہیں گیا بنا بلائی پنچائت میں پہنچا بنا بلائی صبح میں پہنچا اور اس کو بولنے کے لئے کہا بھی نہیں جا رہا ہے اور اپنے آپ بولنے لگتا ہے اچھا کہتے ہیں وہ بہت بڑا نمبری مرک ہے بلائی نہیں گیا ہے تو جانے کی ضرورت کیا ہے بولنے کے لئے کہا نہیں جا رہا ہے تو بولنے کی ضرورت کیا ہے بنا بلانے پر پہنچ رہا ہے بولنے کے لئے کوئی کہنی رہا ہے تو بھی بولنے کو تیار ہے مہاپرس کی نیتی میں اس کو بھی مرک کہا گیا تب پر شاہد وہ ہے بھی مرک ہے جو وشواس کرنے کے لائق نہیں ہیں اس پر بھی وشواس کر لیا جاتا ہے انہوں نے اپنا انوہب رکھا جو اس طریقہ بھی اپنے گھر میں نہیں رہتی اس کے اوپر پرش وشواس کرتا ہے مارا جائے گا جو پتا کے گھر کو چھوڑ کر کے بھاگی ہے اور آج کل پرہ ایسا ہی ہوتا ہے آچا چانک نے ان سب کو مرک کہہ دیا جو اپنے باپ کی نہیں ہوئی بیس بائیس سال تک پتا نے لال پال کر کے اس کو بڑا کیا اور ایک چھن میں اپنے پتا کے گھر کو لے کے تھیلا بھاگی اور اس مرد نے پتا کو چھوڑنے والی اس اس طریقے اوپر بسواس کیا چانک کہتے ہیں کہ اس سے بڑا مرک کون ہوگا تھا مرد میں جو پتا کے باش کیا